اب جنت میں سب پہنچ گئے ہر ایک کو وہ مل گیا جو اس کو چاہیے تھا یا جو ڈیزرب کرتا تھا اب اللہ سبحانہ وتعالی اپنا دیدار کروائیں گے اور اس وقت انسان کو ہر وہ چیز بھول جائے گی جو اس کو ملی ہوگی کیونکہ سب سے خوبصورت تریسی جس کو دیکھنے کے بعد انسان کو کسی چیز کی طلب نہ رہے گی اور اس طرح اللہ تعالی صبح و شام اپنا دیدار کروائیں گے لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ جو لوگ اچھے کرتے ہیں ان کے لئے اچھائی ہے جنت ہے اور زیادہ بھی ہے پھر یہ زیادہ کیا ہے رب کا دیدار لیکن کچھ لوگ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے قَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ اِدْلْ لَمَحْجُوبُونَ ان کو رب سے حجاب کرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے جس کی وجہ سے وہ رب کو دیکھ پاتے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بیجا ہے اسی کے پاس واپس جانا ہے جو لوگ اس کو خوش کر کے اس کی رضا مندی کے ساتھ جائیں گے رب قیامت کے دل ان کو خوش کر دے گا اور جو یہاں سے اس کو ناراض کر کے جائیں گے رب ان کو ان سے بات بھی نہیں کرے گا ان سے کلام تک نہیں کرے گا اور دوسری طرف وہ لوگ جو ناکام ہو گئے وہ جہانم کی گہرائیوں میں پھینکے جائیں گے کوئی کسی درجہ پر کوئی کسی درجہ پر اور ہر ایک اپنے ہی راستے پر چلا جا رہا ہوگا اور ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہوگی جہنم میں اتنی چیخ مقار ہوگی اتنا شور ہوگا کہ کسی کو چین نہ ہوگا دنیا میں جو وائس پولوشن ہے ساؤنڈ اور نائزز کا جو نائزز کی جو شور ہے اس نے انسانوں کا چین حرام کر رکھا ہے امن ختم کر رکھا ہے اور وہاں پر جلت تو پرسکون ہوگی مگر جہنم میں ہر کوئی چیخ رہا ہوگا رو رہا ہوگا آنسو ختم ہی نہیں ہوگی تہیم اور پھر وہ جہنم کے داروغہ کوئی عورتوں ملے گا کوئی کسی کی سننے گا ہر ایک کوئی چیخ پکار اپنی کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا پھر وہ جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے یا مالک اے مالک تم اپنے رب سے سفارش کرو لِقْدِ عَلَيْنَا رَبُّ کہ تیرا رب ہم ہمارا کام تمام کر دے ہم مر جائیں اب ہم نہیں اور تکلیف اٹھا سکتے لیکن وہ کہے گا کہ نہیں اِنَّكُم مَاکِفُونَ تم یہاں ہمیشہ رہو گئے وَمَا دُعَوِ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَال اور کافروں کی تو اس وقت دعا اور پکار بھی سب گم جائیں گے کوئی فائدہ نہیں اس کا اب صرف حسرت ہی حسرت ہوگی رگرٹس ہی رگرٹس لہٰذا اس رگرٹس سے بچنے ملی آج وقت ہے کس کا توبہ کا کہ اللہ جو کچھ ہم نے کیا تو ہمیں معاف کر دے اور وہ اپنے بندے کی توبہ سے اندہائی خوش ہوتا ہے اور وہ غلطیاں جن کے بعد انسان نادم اور شرمندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں بندے کو وہ برائیاں بھی اللہ تعالی حسنات میں بدل دیتا ہے جب انسان سچی توبہ کر کے وہ برائیاں چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی اتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ وہ تمہارا وقت اور وہ مال اور میند جو لگی تھی برائی پر اس کو میں نے بھلائی سے تبدیل کر دیا یہ فضل اللہ ہے کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور پھر توبہ پر انسان قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کے ساتھ سپورٹ نہ ہو آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے ویٹ گیم کر دیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایک دن میں ایک مہینے میں کم کریں تو وہ انسان انبیلوس ہو جاتا ہے اس کا اپنا جسم اس کو نہیں سنبھالتا کیونکہ وہ جسم کے لیے اچنبی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا بالکل اسی طرح ہماری روح وہ سنبھال نہیں پاتی کئی اور جا رہا تھا یہ کدھر چلنے لگے تو وہ ایک بیچ میں پینٹ آتا ہے جس میں انسان بہت امبالنس ہوتا ہے کبھی نیکی کی طرف جا رہا ہے کبھی پھر پرانے رسے پر جا رہا ہے اس کو نیکی بھی کھینچ رہی ہے اس کو برائے بھی کھینچ رہی ہے ایسے نسکروں دو چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے ایک اللہ کی کتاب جس کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے اور دوسرے نیک صحبت اچھی کمپنی اچھے لوگ جس کی یاد دہانی کراتے رہیں کہ نہیں نہیں تم اس پر قائم رہو کیونکہ ایک وقت میں انسان ایمان اور جوش اور جذبے میں آ کر نیکی کرتا ہے لیکن پھر دوسرے وقت میں جب وہ اس پر سستی غالب آتی ہے کچھ دکھ پریشانی آتی ہے پھر وہ باپش پلٹنے اور شیطان پیچھے لگا وہ ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سچے دل سے اپنے ماضی کی ساری غلطیوں پر اچھے سے توبہ کریں اور پھر ان پر شرمندہ ہو اللہ سے باتیں کریں کہ اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے تو غفور و رحیم ہے تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ خورماتے ہیں کہ تم زمین بھر بھی گناہ لے کر آؤ اور پھر توبہ کر لو تو میں وہ سب معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی بروا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پھر ہم ماضی کے ان کاموں کو چھوڑ دیں اور آئندہ کے لئے اچھے کام کریں اور ان پر جم جائیں اور اس کے لئے فیول کہاں سے ملتا ہے اس کے لئے انرجی کہاں سے ملتی وہ انرجی ہمیں قرآن دیتا ہے وہ انرجی ہمیں اچھے دوست دیتے ہیں اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کے رستے پر جم جائیں تو ان دو چیزوں کو لازم پکریے اس کے بعد اپنے فرائض کو پورا کرنا جو قرآن کہتا ہے اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہے نماز کی چکل میں چاہے سادات ہو چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو چاہے کچھ بھی حسد کا خیرات ہو انفاق بھی سبیل اللہ ہو اور اللہ کے راستے میں جد و جہد ہو اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہو عمر بالماروخ و نیین المنکر ہو اور اسی طرح یا پھر انسان کے الکلمت و طیبت و صدق اچھی بات بھی صدق ہے کسی کے خدمت انسانوں کے بھی کوئی ادائی کی کیونکہ کل کل ہم میں سے ہر ایک کی حسرت ہوگی کاش میں کچھ اور کر لیتا تو آج تب جو کچھ کیا ہے الحمدللہ اللہ نیکیوں کو بھی توفیق دیتا ہے اگر ہمارا کنٹینر کا کوئی ٹاک پلاوہ نہیں ہے تو وہ بھی جمع ہو رہی ہے اور ہر نیکی دوسرے کے ساتھ مل کر مزید اس کو قبط دیتی وہ اور زیادہ اوپر چلے جاتے پھر شعور کا لیول اوپر ہونے لگتا ہے پھر انسان کی جوائز بہت بہتر ہونے لگتی تو ہر آیا دن اس کی نیکی میں ترقی کا باعث بنتا ہے اور اسی طرح اگر انسان غفلت کی زندگی بسر کرے تو وہ کنٹینر خالی ہونے لگتا ہے اور انسان پھر بالکل لور لیول پر رہتا ہے اور کسی دن وہ بھی خالی ہو جاتا ہے اس لیے ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم کہیں یا لیتنی قدمت اللہ حیاتی اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا تھا الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں ہمارے پاس وقت ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ابھی سوچئے اگر آج ہم مردے کو نلانے والے تخت پوپڑے ہوں ہمارا کیا دل چاہے گا آج اگر ہمارا جنازہ لے جائے جائے ہم کیا چاہیں گے آج اگر ہمیں قبر میں اتارا جائے ہم کیا کریں گے یہی چاہیں گے کہ تھوڑا سا وقت اور مل جائے وہ وقت ہے ابھی ہمارے پاس انیبو الہ ربکم اپنے رب کی طرف اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اتار کرنا ہے و آخر دعوانا آلے الحمدللہ رب العالمين یہ سچاہی نمیزی لیکچہ ایجیسی thought that interrupting her would break the flow what I get out of it is that we have to be extremely intelligent businessmen we have to invest in this world for the short time that we're in right now so that we may have an eternal profit an eternal outcome out of that so inshaAllah I hope that Allah subhanahu wa ta'ala makes all of us like the way we're sitting over here you know we're sitting in genitals for a dose like that again and may we all become better Muslims and better people in China if you have any question you can answer I'm going to ask you I'm going to ask you شرک کیا ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفت میں کسی اور کو شریک کر لینا نیت کی خرابی بھی اس میں آ جاتی شرک کی اصور ہوتا ہے کہ مثلا کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں تو بندوں کو خوش کرنے کے لیے انسان کرنے لگی دوسرا ہے بندوں کا حق بندوں کے حق میں جو بھی ہمارے ماں باگ ہیں یا بچے ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کوئی ذاتی نہ ہو ان کو کوئی مدد چاہیے ضرورت ہو وہ ہم ان کی پوری کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہیں کہ کسی لہرہمی جو ہے وہ انسان کی عمر میں بھی اضافہ کرتی ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلو اور انسان کے مال میں بھی برکر ڈالتی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ غریبوں کے یتیموں کے مسکینوں کے ہمسائیںوں کے اور تمام انسانوں کے حقوق ہیں قیامت کے دن جب ہم وہاں کھڑے ہوگے تو وہ لوگ جن کے پاس اسلام نہیں ہوگا وہ ہمیں بلیم کریں گے ان کو پتاتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا نہیں تو اچھی بات دوسروں کے ساتھ جو تھوڑی وہ یا زیادہ وہ بھی شیئر کرتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ بندوں اور اللہ کے حق دونوں طرف ایک چیز جو ان ساری چیزوں کے ٹاک پر ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کسی وقت حدیث میں آتا ہے تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے یعنی خاموش موبند کر کے نہیں بیٹھے رہے یعنی ابھی تو اس وقت سن رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن جیسے ہم کچھن میں کام کر رہے ہیں واک کر رہے ہیں کوئی سوچ رہے ہیں تو آستہ آستہ دل میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات کر کے رہے ہیں یہ تسبیحات جو ہیں ذکر جو ہے وہ قیامت کے دل انسان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ کیا میں تو بھی نہ بتاؤں ایسے چیز جو سونے چاندی کے دھیر خرچ کرنے سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے اور اور بہت سے نیکیوں کے بارے بتایا کہ ان سب سے زیادہ تمہیں بینفرٹ دینے والی ہے اور وہ اللہ کا ذکر اللہ کی تسبیح ایک اور حدیث میں آتا ہے کلمتانی خفیبتانی علی اللہ سام حبیبتانی اللہ الرحمن ثقیلتانی بالمیزان دو کلمات ہیں جو زبان میں بہت حلکے ہیں اللہ کو بہت پیار ہے رحمان کو بہت محبوب ہے اور میزان میں بہت وزن ہے ان کا اور وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اگر یہ بھی نابی آتا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ صرف ورڈ الحمدللہ کہنا تم لول میزان میزان کو بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ کمپلینٹس نہیں کرتا شکر گزار ہوتا ہے ہم خواتین میں عام طور پر شکویں بہت ہوتے ہیں شکایتیں بہت ہوتیں تھوڑی سی کچھ چیز ہماری کم ہو جائے تو ہم فورا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے یہ نہیں ہوا جو اتنا کچھ دوسرا ہمارے لیے کرے چاہے شوہر خصوصا محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بارے میں کہا کہ عورتیں جو ہیں اپنے ہزمن کی بہت ناشکری کرتی وہ اتنا کچھ تمہارے لیے کرتا اور ایک چیز اس نے نہیں کی تو کہتے ہم میں تو کچھ قسمت پوٹ گئی کچھ ملا نہیں تو اس ناشکری سے بچنے کی ضرورت ہے تو ہر وقت جب ہم زبان پر رہیں گے الحمدللہ کسی کا کوئی گلہ دل میں آئے کوئی بری فیلنگ آئے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کے امدر یہ بھی خیر ہے کسی کی طرف سے کوئی ناراض گی ہے تو کہیں اس نے فلا وقت میں میرا یہ بھی ساتھ دیا تھا تو الحمدللہ اللہ اکبر دروش شریف استغفر اللہ لا الہ الا اللہ ہر وقت زبان سے ادا کرتے ہیں ہم تو زکاة دیتے ہیں یہ بھی دانخارت میں ہو جائے گا زکاة الگ ہے خیرات الگ ہے خیرات الگ ہے حدیث سناتا ہے کہ مومن پر زکاة کے علاوہ بھی مالوں میں حق ہے وفی اموالہم حق لسائل والمحروم ان کے مالوں میں حق ہے محروم کا بھی اور سوال کرنے والے کا بھی تو یہ خیرات تو انسان دن رات جتنا بھی کرے اتنا ہی کم ہے کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ عمر میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے یعنی عمر میں ویسے تو ہماری عمر فکس سے کتنی ہے لیکن بعض حدیث میں آتا ہے کہ عمر کچھ چیزوں سے بڑھتی ہے اب دو طرح بڑھتی ہے ایک تھی کہ اسی بھی برکت ہو جاتی انسان زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے اور ایک یہ کہ لٹرلی مثلاً وہ پچاس سال کا مرنے والا تھا ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو لیکن وہ سروائیو کر گیا کیوں ہو سکتا ہے اس نے دعائیں کو ایسی مانگی یا صدقہ خیرات ایسا کیا یا تسبیحات کیونکہ ذکر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی عمر میں اضافہ کا سبب بنتا ہے یعنی تسبیحات کا پڑھنا کہ خوش قسمت ہے توبہ کا لفظ آتا ہے کہ خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی عمر طویل ہو تسبیحات اور اللہ کی ذکر کی وجہ سے تو انسان کے لیے ذکر صدقہ خیرات اور دوسرے کے ساتھ بلائیو اور شکر گزاری اس کی دنیا میں بھی عمر میں اضافہ کا باعث بنتی اور نیکیوں میں تو بہت اضافہ کا سبب تھانکیو شکریہ جی اسلام علیکم میں جانا چاہتی ہوں کہ اسلام میں جو تعویز ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس پر بہت رقین کرتے ہیں میں جانا چاہتی ہوں کہ اسلام میں کس حد تک لپا ہے یہ تو ایک سرکل شکل ہے تاویز کا لفظ بھی مطلب ہوتا ہے پناہ لینا سمجھ گئے تاویز کا کیا مطلب ہے پناہ لینا to seek refuge right آپ refuge کب چاہتے ہیں جب آپ کسی trouble میں ہوتے ہیں کوئی بیماری آگئی کوئی مال کی پریشانی آگئی کوئی خوف آگیا تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو protection ملے لوگ دو طرح کی protection چاہتے ہیں کچھ لوگ ہوتا ہے جو اللہ کی protection میں اپنے آپ کو دیتے ہیں ذکر اذکار پڑھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنوں کی protection مانتے ہیں روحوں کی protection مانتے ہیں شیطانوں کی protection لیتے ہیں تو اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی protection ماننا غائبانہ طور پر یہ شرک ہے اب اللہ کی protection لینے کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ ہے کہ انسان وہ دعائیں پڑے صبح شام کی دعائیں ہیں یہ ذکر ہیں یا پھر ان دعاؤں کو کوئی اور اس کے لیے پڑھ دے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین جو ان کے نوازے تھے ان پر production کی دعا پڑھا کرتے تھے تو یہ دو طریقے تو جائز ہیں لیکن بعض لوگ کوئی نمبر وغیرہ لکھ کر کوئی کاغذ پر اس کو بند کر کے وہ معلوم نہیں نمبروں کا مطلب کیا ہے کبھی گلے پر اٹکاتے ہیں کبھی کہیں رکھتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں اگر آپ کو کسی کاغذ پر کچھ لکھنا بھی ہے تو صرف اللہ کا کلام ہی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کو بھی پر اثرات طریقے سے لپیٹنا اور گلے میں لٹکانا اور یہ ان چیزوں سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید یہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ زمان سے ادا کرنے کی چیز ہے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تو مجھے protection دے مجھے شیطان کے شرط سے مجھے دشمن کے شرط سے مجھے بیماریوں سے حادثوں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے تو اپنی آفیت میں رہتا ہے تو اس لیے ایک کتاب ہے یا کھنستین ہم کچھ کریں گے انشاءاللہ کہ انگلیش میں تو آگئے بنگلہ زبان میں بھی اس کا ٹرانسلیشن کروانے والے ہیں اس میں ایسی ساری چیز ہیں کہ اگر کسی کوئی کسی قسم کی تکلیب ہے کوئی بیماری ہے یا کوئی دشمن پیچھے ہے یا کوئی اور حصیبت ہے تو اس پر وہ مسنون ذکر پڑے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے تاکہ ہم کسی قسم پر شرک اور بردت میں مفتلا رہیں میں بھی کچھ نہیں کہ ہم عورتیں ہی یہاں پر زیادہ موجود ہیں اور جوری سے انہیں کتالک زیادہ گیتا ہے میں زکاة کے بارے میں کلیر نہیں بکی سمجھ لیے کچھ پھر پریش آتا ہے اس پر جی اگر زکاة کے بارے میں جنرلی اگر کوئی question ہے تو میں ضرور بتا سکتی ہوں برنا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ساڑھے ساکھ تولے سونا ہے ایٹی پور گرامز گولڈ اور فیفٹی ٹو پائٹ فائی پوائنٹ تولہ جو ہے وہ چاندی جو اب مجھے conversion نہیں آتی کہ اس پی کتنے گرام بنتے ہیں بہرحال وہ تو پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں اگر کسی کے پاس ہے یا ان میں سے چاندی اتنی چاندی یعنی سلور کے برابر currency ہے پیسہ ہے تو اس شخص پر زکاة لازم ہوتی ہے ان سب چیزیں کو مکس نہیں کیا جاتا کہ چار تولے سونا ہے اور اس میں پچاس تولے چاندی ملا کے اس کو نصاب بنا لی جائے ہر چیز کا الگ الگ ہے اگر جیولری ہے چاہ پین رہا ہے یا رکھی ہے بچوں کے لیے کچھ بھی اگر آپ اس کو خود اون کرتے ہیں تو آپ کو اس کی زکاة دینی ہوگی اور سال گزرنے پر زکاة دی جاتی ہے یہ نہیں کہ شادی کے ایک مہینے بعد زکاة ہوگی نہیں جس مہینے میں شادی ہوگی اسی مہینے میں اسی تاریخ کو اگلے سال چاند کی تاریخ ہجری کیلنڈر کے مطابق آپ وہ زکاة نکالیں گے اور اس میں آپ اسی چیز میں سے نکال دیں تو زیادہ اچھا ورنہ کیش کے صورت میں بھی نکال سکتے ہیں اور جب ڈیو ہو جائے تو وہ آپ پہ کرزہ ہو جاتا ہے اس کو فورا نہ لگ کر دیں مال میں ملائے نہیں کیونکہ زکاة کا مال جب اصل مال میں ملتا ہے تو اس کو تباہ کر دیتا ہے پچھلے دنوں میں کہیں پر تھی تو انہوں نے اپنی ایک پریشانی کے ذکر کیا کہ ہماری پوری فیکٹری جل گئی ہے اور کوئی بظاہر ریزن نہیں تھی تو میں نے پہلا سوال ان سے کیا کہ یہ بتائی ہے کہ آپ لوگ زکاة دیتے تھے تو میں نے کہا نہیں ابھی ہم صرف ایکسپائنڈ کر رہے تھے وہ جو اس میں تھا ہم دوبارہ اس میں ہی لگا لیتے ہیں میں نے کہا لیکن آپ اپنی ضرورت تو پوری کر رہے تھے کہ نہیں کہ ہاں اپنی تو کرتے تھے میں نے کہا اگر ہم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں تو غریب مسکین کہاں جائیں گے ان کی بھی ضرورت ہے تو اسی مال میں ان کا بھی حصہ ہے تو وہ زکاة کی شکل میں اللہ نے فرض کر کے رکھ دیا تو اگر ہم اپنے پر لگا رہے ہیں تو ان پر بھی لگانا ہمارا فرض ہے کبھی بھی اللہ کا مال اپنے مال میں شامل نہ کریں اس کو پوراً الگ کر دیں اور پھر کس میں لگے گی یہ بھی جاننا چاہیے قرآن مجید میں آٹھ گروپس بتائے گئے ہیں انما صدقات للفقرائی والمساکین یہ دیکھئے صدقات فقراء کے لئے مساکین کے لئے فقیر اور مسکین یہ عام طور پر ہم جن کو دیتے ہیں فقیر وہ تھے جس کے پاس کچھ بھی نہ بالکل ہی خالی ہاتھ اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے مگر ضرورت پوری نہیں ہوتی یعنی ٹھہرا ہوا صبحیت پوشٹ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ظاہر بھی نہیں کرتا چک بیٹھا رہتا ہے کسی کے پیچھے پڑھتا نہیں ہاتھ نہیں پھیلاتا پھر جو کوئی مقروض ہوتا ہے ایک شخص بہت امیر تھا سب ڈوب گیا اس کا اتنے خرضہ اس پہ آ گیا کہ اس کو زکاة لگتی لیکن اگر اس نے اپنے ایسیٹس تو بینڈ میں رکھے ہوئے اور لوگوں کے سامنے فقیر بن کے مانگ رہا ہے تو وہ پر جلم کر رہا ہے لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت مسئیبت میں آ کر ہمیں نہیں ہے اس کے بینگراؤنڈ کے بارے پتا تو ہمارے نزدیک کو محتاج ہو جائے گا اس کے اوپر پر زکاة ہوگی اور زکاة کے اوپر جو عامل ہیں یعنی جو ورکرز ہیں اس کے اسلامی حکومت میں دی جاتا ہے نا کہ بیت المال میں زکاة جمع کی جاتی تو جو لوگ کلیکٹرز ہوں گے زکاة کے یا اس کے حساب کتاب اکاؤنٹس وغیرہ منٹین کر رہے ہوں گے ان کی تنخواہ اس مال میں سے دی جائے گی اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے نون مسلم پر جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود نہیں اس کی اس وقت ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر رقاب گردنے چھڑانے میں یعنی اگر کوئی قید ہو گیا ہے کہیں اور وہ اپنی رہائی کے لیے کچھ کا نباز لوگ ایسے ہوتا ہے نا کہ جھوٹے مگرد میں پس جاتے ہیں اور ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا ایسے لوگ ملی دی جا سکتی دور کا جہاد کیا ہے کہ لوگوں سے اسلام کے بارے میں جہالت دور کی جائے بہت سے لوگ اپنے اوپر جتنا چاہے لگائیں جب اللہ کے راستے میں دینے لگتے تو اصل مال میں سے کم ہی دیتے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک مال زکاة کے حصہ رکھ لیا اور پھر یہ کہ ومن السبیل اور مسافر ہاں گھر میں اس کے پاس ہے لیکن جب سفر پہ آ گیا اور اس کے پاس سب جیب کٹنی ختم ہو گیا تو اس کو بھی دی جا سکتی لیکن عام مسافروں کو نہیں جیسے آج کل ٹورسٹ ہے سب کچھ ہے ان پہ تو کہیں کہ ان کو بھی زکاة میں سے کچھ کرنے نہیں فریضہ تم من اللہ اللہ کی طرف بھی یہ فریضہ ہے کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب کیا جائے گا اور جس مال کی زکاة نہیں دی جائے گی وہ حساب بن کے انسان کے گلے میں لٹکے گا اور اس کے جبڑوں کو جوز کو کٹے گا اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مٹالک پلیٹس بنا کر جہنمہ میں گرم کر کے چہرے پہ پیچھے پیٹ کو اس سے داغا جائے گا غارمین اور کیسے دی لگا رشتدار اگر فقیر یا مسکین ہوں گے تو ان پر لگے گی ادربائز ان پر نہیں لگتی کیونکہ زکاة جو ہے وہ رشتداریہ کے اعتبار سے نہیں ہوتی آزاد انسان کو زکاة دینی ہوتی ہے صاحب نساب تو دینی ہوتی جس کے پاس مال ہو اگر بچے کے پاس بھی مال ہے اگر چھوٹے بچے کے نام آپ نے سارا زیور کر دیا ہے تو اس پر بھی زکاة ہوگی یعنی یہ نہیں کہ بچے پر نہیں ہے پھر مقروض پر بھی ہے اگر اتنا مال اس کے پاس ہے کہ اس پر زکاة لگتی مقروض ہے مقروض جس کے اوپر قرض ہوتا ہے اور میت پر بھی ہے اگر کوئی فوت ہوگیا مگر زکاة دیو ہے تو پراسط تقسیم کرنے سے پہلے اس کے اوپر بھی زکاة ہوتی ہے اگر وہ مرا ہے اور ابھی ڈیو تھی اگر حج ہے تو وہ بھی اس کے اوپر دینا ہوتا ہے پھر یہ کہ نیت کر کے زکاة دینی چاہیے بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ زکاة دو تو وہ کہتے ہیں ہم سارا سال ہی کچھ دیتے رہتے ہیں ایسے زکاة نہیں ہوتی زکاة کے مال کو ایڈنٹیفائی کریں کہ سپیسپکلی کہ دیس از زکاة تو پھر اس کے مطابق اور پھر ٹائم پر نکالنا اور پھر جلدی نکالنا اس کو اس میں مکس نہیں کرنا اور یہ کہ انسان اگر ایسے مال کی خیانت کرتا ہے تو وہ انسان کے کندے پر آ کر بولے گا بکریوں وغیرہ پہ بھی زکاة ہوتی ہے تو وہ ممیائیں گی یعنی کہ ہم خیانت کا مال ہیں اور اس وقت انسان کہیں بھی اپنا مونے ہی چھپا سکے گا اور جہنم میں اور جنت میں جانے کے فیصلے سے پہلے میدانِ حشر کے جو وقت ہے یعنی چاہے اگر اس کے حق میں آخر میں جنت بھی لکھی بھی ہے تو بھی حشر کے میدان میں اس کو اس تکلیف سے گزرنا ہوگا اگر اس نے زکاة نہ دی اور اس وقت سام سے انسان کہے گا کہ یہ کیوں تو مجھے کارت رہا تو وہ کہہ گا انا مالک انا گنزک میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس لیے اس معاملے میں تو انسان کو کبھی کتاہی کرنی ہی نہیں چاہیے ہجاب کا جو کونسپٹ ہے قرآن میں وہ کیا ہے کہ عورت اپنی بیوٹی کو مردوں سے چپائے تاکہ وہ کسی نقصان میں نہ آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو تین جگہ پر ہجاب کا ذکر کیا ہے ایک شورت نور میں جس میں خاص طور پر یہ لفظ آتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ هُنَّ اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اپنی بیوٹی کو اپنی خوبصورتی دوسروں کے ڈسپلے نہیں کریں دوسروں کے سامنے نہیں لائیں یعنی مردوں کے سامنے نون محرمز کے سامنے نہیں لائیں تو چاہے وہ کانوں میں کچھ پینا ہو اور اس کو پیچھے کر کے یا گردن کھلی ہو یا سینہ کھلا ہو کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلْلِيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَا جِهُو بِهِنَّ اور انہیں چاہیے کہ اپنے خمار یعنی اوپر کا چاہے وہ سکاف ہے یا دپٹہ ہے اپنے سینے پر ڈالیں یعنی سینے کا خاص طور پر ذکر آیا کہ ایک عورت کی ایک بیوٹی ہے وہ اور پھر کن کن کے سامنے عورت اپنی جیولری میں میک اپ میں کپروں میں جا سکتی ہے ان کے پورے لسٹ بتا دی گئی کہ اللہ لگو اللہ تہنہ ان کے شوہر اور ان کے باپ اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اور اپنی خواتین تو یہ جو کٹیگری ہے وہ تفصیل سے سورة النور پہ آتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سورة اللہ زعب میں بھی کچھ آیات آتی سورة اللہ زعب آیت 59 جو ہے اس میں آتا ہے یا ایوہ النبی قل لے ازواجی کا وہ بناتی گا وہ نسائل مومنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہہ دیجئے یدنینا علیہنہ من جلابی بہنہ کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیں جب باہر نکلنا لگے اور بیوٹیپل جولی اور کپڑے جو ہے اس کو چھپانا مقصود ہوتا ہے اس لئے کپڑے اتنے ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے کہیں فگرز رمائے ہیں اور ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو دوسروں کے لئے اٹھرکشن کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اس سے کئی قسم کی خرابیاں آتی ہیں مجھے اٹھرکشن کے جات سے بہت اوپر ہیں وہ کیا خورس ہے یا جیسے سکھبال سکھانا یا جیسے واقعی کنا جیسے بیش Louis هذه چ peak جیسے اور اس Pues چاہیے آن tutaj سا جیسے م travaille intéress وہ ٹیڈی نکه پہلکی واقعی کونکہ آپ بلوگی بھی و foremost آپ آپ so for some people when they're showing off their jewelry when they're showing off their hair when they're showing off their clothes then it becomes wrong to that extent and اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نکاب کا لفظ ہے ہمارے دین میں یعنی کوئی alien لفظ نہیں ہے ہاں اس میں ضرور ہے کہ اختلاف ہے کہ پاس اس کو پرز کے درجے میں لیتے ہیں پاس مستحب کے درجے میں لیتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں this is wrong اب یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے اصل چیز ہے حیاء کو پروٹیکٹ کرنا اپنی ڈیوٹی کو اپنی اٹریکشنز کو اگر کوئی شخص پورا نکاب لے کر بھی ایسے ہس رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس سے سارا حیاء تار تار ہو رہا ہے تو وہ بھی ہجاب نہیں ہے ہجاب is where you carry yourself it's your lifestyle it's your identity تو اس میں کئی علماء کے نزید رقصت موجود ہیں اس لئے میں اس چیز کو اپنے پاس سے فرض نہیں کہوں گی لیکن بات یہ ہے کہ جیسے صورت اللہ حضاب کی آیت نمبر 59 ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوزواجِ متحرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ساری مومن عورتوں کو ذکر ہیں کہ وہ اپنی چادروں کو لٹکا لیں یعنی ڈیلی چادر ہو اور اس کا ایک پلو لٹکا لیں اب یہ جو پلو ہے یہ تھوڑا اوپر سے تھوڑا نیچے سے کئی لوگ اس کو یوں کر لیتے ہیں کئی لوگ یوں کھیچ لیتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلے گھنگٹ اکانتا تھا تھا کہ بعض دوسرے ریلیجنز میں بھی لوگ یعنی دیانات مسلم تو ہر کلچر اور ہر علاقے کے اعتبار سے اس کا سٹائل فرق ہو جاتا ہے سعودی عرب میں ایک طرح سے لیتے ہیں ایران میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اور طرح سے تھوڑا لیتے ہیں ان کی چادریں بلکل نیچے تک ہوتی ہیں تھوڑا اوپر سے کھیچا ہوتا ہے تھوڑا یہاں سے بلکل بندہ ہوتا ہے ترکی میں تھوڑا اور سٹائل ہے ملیشیا میں اور طرح ہے لیکن کہیں پر بھی بال کھولنے کا کوئی جائش نہیں ہے کئی دی کان کھولنے کا نہیں گردن کھولنے کا نہیں صرف رہ جاتا ہے چہرہ اس میں مستحب اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں ایسے روایات ملتی ہیں جس میں خواتین نے کیا ایسی بھی ملتی ہیں جس میں نہیں ہے لیکن دنیا کے معاملے میں ہم آگے جانا چاہتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی آگے ہونے کیا حرج بالکل جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس کی قربانیاں اور سختات بل ہے ایک چیز آگے کیا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا اللہ کو پتا ہے کون کس چیز آگے اب ہر عبادت الگ الگ ہے اور اس کا حساب بھی الگ الگ ہے مثلا جس طرح آپ کچھ پیپرز دیتے ہیں تو وہ کمپلسری ہیں کچھ ہیں جو آپشنل ہوتے ہیں لیکن ایک پیپر میں آپ فیل ہیں تو باقی سب میں ضروری نہیں کہ فیل ہی ہو اب نماز ایک ایسی چیز ہے کہ بعض جگہ پر آتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کر دی اس بنا پر بعض کا خیال ہے کہ جب وہ ایمان سے ہی نکل گئے تو پھر باقی چیزوں کا کیا فائدہ بعض کے خیال میں یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں کسی بھی وقت اور وہ واپس پلٹ آتے ہیں تو یہ نیکیاں ضائع نہیں ہوئیں یہ نیکیاں ساری ساتھ ہی ہوگی بارال جو نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کو سپورٹ بھی دینی چاہیے مگر یہ یاد رکھیں کہ پہلا سوال یہ نماز کے بارے میں میں پوچھو چاہتی ہوں کہ ہندوستان میں کافی یہ ہے اسدانز یارک پیہ بابا کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ میں تھی پہلے وہاں پہ اس سب نہیں ہوتا تھا جہاں وہاں گئی تب پہلی بار میں دیکھو اور این بلاد و نبوی سلیبریٹ کرتے ہیں ان سب میں ایمان رکھنا ہے کی نہیں رکھنا چاہیے کی نہیں کسی بھی چیز کے بارے بھی دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جیسے حاجی علی وہاں پہ مطلب سارے ریلیجنز کہی جاتے ہیں اور مجھے سو وہاں پہ اگر ہم بھی اور مطلب سارے کی ساری رجلسوں وہاں پہ کچھ لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز کرنی چاہیے یا نہیں اس کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زبردست ایک ریٹیریہ دیا قرآن کا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب آپ بتائیے کہ قرآن مجید میں کہیں کسی زیارت کا لفظ ملتا کسی پیر بابا کا ذکر ملتا ہے قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہی نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا کیا بلکہ اگر آپ سیرت پڑھیں کلیرلی واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا کہ صرف بت ہی نہیں بلکہ بتوں کے جو آستانے تھے وہ سب ختم کروائے کہیں خالد بن ولید کو بیجا کہیں حضرت علی کو بیجا اور تصویریں بٹوائیں بت ہٹوائے آستانے ختم کیے اور سب کچھ ساف کر دیا کیونکہ دیکھیں شرک ایسی چیز ہے جس سے سارے عمل گاہ ہو جاتے ہیں How many alcoholics will you find in the world? How many murderers will you find in the world? How many sorcerers will you find in the world? These are all major sins and they're all there and yes you will be getting sin for it but then there's one sin that is so big that is committed by majority of the people of today which is شرک which most people are ignorant about and this is such a sin that does not get forgiven whatsoever Allah subhanahu wa ta'ala is most merciful He is Ar-Rahman He is Ar-Rahim but yet this is one sin that He's made an exception for that He will not forgive people for this so it's very important to know that whenever you whenever it comes to us at least maybe we can't do anything maybe we can't say anything but inside our hearts we should know that it is wrong because Allah subhanahu wa ta'ala hates such a thing and so should we again my question is that what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has been a birthday this is my question He never did so 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 what you have not done when we are doing it then it is because we have to say it because you have to say it no matter what you have to say it or you have to say it this is my question this is my question this comes in the category of worship similarly doing anything making something a part of the religion or removing a part of the religion right becomes something that you are adding on or something that you are removing it becomes a taking the law in your hand so when we don't find that in the Prophet's life when we don't find that that Allah subhanahu wa ta'ala said such a thing in the Quran right like for example celebrating birthdays not the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam just our birthdays and there is ikhtilaf in that should we should we not is it makroo is it haram so there is still ikhtilaf in that you could do it you can't do it better not to do it but when it comes to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam it's not a matter of maamlaat it's a matter of ibadat so then what happens is is that we have to be careful in that regard we have to know that we cannot add something onto the religion like that we have to know 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 so this is a big sin see a lot of times you see a lot of questions even right now i'm not that educated about such things but I feel that we're not educated enough we've not read the handbook we've not read what Allah subhanahu wa ta'ala has made the laws for us we don't know how to live our lives and that's what it's there for it's to guide us towards the right path but many a times we don't realize you see every single prophet they were given a certain miracle they were given certain signs to show to their people that this is you know that come back to Allah subhanahu wa ta'ala don't do shift that's what every single prophet came here for right believe in the last day and every prophet was given a miracle the prophet Isa alayhi salam he could raise up the dead by the izan of Allah subhanahu wa ta'ala the prophet Musa we all know that when he threw the staff right it turned into a snake the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam he was also given the he was also given the sign kind of splitting of the moon the sahabah sufa when he had a you know a bowl of milk in his hand and everyone drank from it and these are all miracles but yet we just hear these things for ourselves for a proof for ourselves is the biggest miracle is the Quran and yet we don't realize it is a miracle yet we don't see the clear signs inside of them and yet we choose to believe something other than that where I think it's a fault of our own that we don't you know educate ourselves in that regard I want to ask you to say that we would be asked about our age and knowledge and wealth and everything so what would be your advice to the young generation those who are studying how can we contribute to Islam how can we contribute to our family and nation and I think Muslim of mine is that good this way you can see that if you have 4 things that are asked so in them you have a different category you have a different category you have a different analysis chart you have a different analysis chart ask yourself some questions okay self analysis list check box check list you have a check list you have a check list you have a check list on the top of the first question question number one that Allah Ta'ala has asked us about our life life can come to our life of our life is 3 roles and 3 part happens first one is its parents its home which is upbringing which is and its preparation for further responsibilities to give us which is its education which is the world which is good and good and good and good especially its role which is the role of a woman she should know her role کیونکہ اگر وہ سارے رول بھی کرے اور وہ رول ادا نہیں کرے تو اس کی responsibilities fulfill نہیں ہوتی and what is that role after marriage she is a wife she should know کہ ایک اچھی wife کی کیا characteristics ہیں who is a good wife اس کی کیا responsibilities ہیں he must know before becoming a wife اور کیونکہ شادی کا شاد تو سب کو ہوتا ہے انتظار بھی ہوتا ہے ہر لڑکی ماں باپ کے گھر میں اس سے انتظار ہوتی ہے جب جوان ہو جاتی کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں اب اپنے گھر تو مل گیا لیکن یہ نہیں پتا کہ جس شخص کے ساتھ جا رہی ہے اس کے rights کیا مجھ پر پھر اس کے بعد ایک اگلا رول ہو تھا اس کا ماں بننے کا بہت سے عورتیں ماں بن جاتی ہیں ان کو نہیں پتا کہ ماں کی responsibilities کیا ہیں who is a mother کیونکہ قیامت کے دن ماں سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی وہ دنیا بھر کو پڑھاتی پھرے لیکن اگر اس نے اپنے بچوں پر توجہ نہیں کی تو اس سے سبھان ہوگا ہم سب اپنے بچوں کے کھانے پینے کپڑے ہر چیز کا کتنا غم کرتے ہیں ان کو یہ نہیں ملا ان کے پاس یہ نہیں کیا کہ ماں تکلیفیں اٹھاتی ہیں اور دنیا کی نعمتیں دیتی ہیں مگر وہ جی responsibility ہے کہ ہمیں ایک اچھی generation کو raise کرنا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت گزارو فرما بردارو اس کے لئے ہم کتنی دعائیں مانتے ہیں کتنی پینز لیتے ہیں کیا انتظام کرتے ہیں اچھا سکول ایک سے ایک اچھا سکول سب سے مہنگے سکول میں اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملکوں میں بھی education کے لئے بھیج رہے ہیں چاہے اپنا جولری بیچنے پڑے اپنا زمین بیچنے پڑے کچھ کریں ہم بھیجتے ہیں دین کے لئے ہم کتنے پیسے لگاتے ہیں ایک قرآن کی تعلیم کے لئے ایک اچھا انسان بنانے کے لئے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو ہم ماں بنتے ہیں تو فوراں سوچتے ہیں اچھا education پر ان کی شادی کہاں ہوگی یہ نہیں دیکھتی کہ انہوں نے ہمارے بعد انہوں نے دنیا میں رہنا ہے تو ہمارے لئے کون دعائیں کرے گا ان کو ہم نے عدب سکھایا اخلاق سکھایا یا نہیں یہ نماز کے پابند ہوئے یا نہیں تو اپنی عمر عمر کے حصوں کو دیکھئے بچپن جوانی اور جوانی میں شادی شادی کے بعد بیوی بیوی اور ساتھ ماں ماں کے بعد بننے کے بعد پھر بڑھاپی کی زندگی آتی تو بڑھاپی میں کیا کرنا ہے ابھی سے پلان کیجئے کیونکہ یہ طاقت نہیں رہ گی یہ حمد نہیں رہ گی نہ اس طرح نماز پڑھ سکیں گے جو آج جوانی میں پڑھ رہے ہیں نہ اس طرح آپ باقی زندگی اچھے چھے کام کر سکیں گے اس حیج میں کیا کرنا ہے صرف ایک ساس بن کے ہم نے گھر بچوں کے معاملات میں انٹرفیر کرنا ہے یا روتے دھوتے رہنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یا وہ اپنے مسائل لائے ہمیں ہارٹ اٹیک کروائیں یہ نہیں ہے رول ہمارا ہمیں اپنی آخرت کا بھی سوچنا ہے کیونکہ ہماری زندگی کا آخری حصہ آ گیا پتہ نہیں کتنے دن کے مہمان ہیں تو زیادہ وقت آخرت کی تیاری کے لیے تو عمر کو پہلے لے کے اس کو انیلائز کر لی یہ کون کون سے دور ہے میں نے اپنی زندگی کے پچھلے سارے سالوں کو اس طرح انیلائز کیا ہوا فرسٹ فائیویر جو میں نے کیا کیا اگلے فائیو میں کیا کیا پھر فائیو میں کیا فائیو فائیو کا چنک میں نے اپنے سارے انیلائز کیے اور آئندہ کیا کرنا ہے یعنی ایک رف اندازہ کیونکہ کسی کو نہیں پتا کل کیا کرنا ہے لیکن نیت اور ارادہ تو ہوتا ہے نا اس پر عمل کر لیں صدقے کا پڑھا ہے جا کے صدقہ کر لیں جیسے مجھے پڑھانا ہوتا ہے تو جو میں پڑھتی ہوں تو میں سوچتا ہوں اچھا آج اس میں سے میرے عمل کی کونسی بات ہے کسی ایک چیز پر بھی جب میں اپنے شعور کے ساتھ عمل کر لیتی ہوں تو میرے اندر اتنا اتمنان اور خوشی اور راحت ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے یہی جنب ملتی ہے ایک عجیب چیز ہوتی ہے اور اس ایکسپیرینس کو آپ دیکھیں گے سب سے رچ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نئی بات دین میں بتا چلے اور اس پر عمل کر لیں اور پھر بھول جائے تو پھر دوبارہ یاد ہے پھر دوبارہ عمل کر لیں تو اپنے علم پر کس کس چیز کا ہے اور کیا نہیں ہے نمبر ایک فرائز کا علم ہم سب پر فرض ہے نماز روزہ حج زکاة کیسے ادا کرنا ہے we must learn اور صرف اس میں نہ رہ جائیں جو اس وقت آپ کو معلوم ہیں اس سے آگے جائیے مزید سیکھئے چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو یعنی ایک commitment کیجئے علم کے ساتھ کیونکہ فریضہ ہے وہ اس کے بعد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ عمل کی تو بات ہو گئی کیا آتا ہے اور کیا نہیں ابھی آتا اس کی بھی لسٹ بنائیے ابھی تک مجھے کیا نہیں آتا آپ دیکھیں گے کہ جو آتا ہے اس کا مقابلہ میں وہ زیادہ جو ابھی تک نہیں آتا تو وہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا آپ اپنی زندگی کا ہر روز کچھ فکس کیجئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا یہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم اور زیادہ دے یہ نہیں کہا مال اور زیادہ دے مال کی تو ہم خود ہی اس کا تھے اور علم دے میں بس ایک بات آٹ کرنا چاہوں گا کہ a lot of times the elders they have they give up hope they say that you know we we're not young anymore تو we can't learn anymore but that's not true because life is a learning process until you until you die until you you know breathe your last breath so it's very important not to give up hope for even the elders that they should also pursue their religious studies they should also know that what their farz are they might not be knowing things they might be doing things which could lead them in the hereafter to the wrong way so you know that's just one thing because a lot of times I hear that نینی ہم تو بڑے ہو گئے ہیں but that's not an excuse because you're still in this world this life is temporary the other life is temporary the way you die yes the way you die پھر آپ دیکھیں نینیت کیا ہے آپ کی اس کا طریقہ کیا ہے کیوں کر رہے ہیں مسئلہ حقوق نینیت کیا ہے کسی بھی انسان کو آپ بڑے ہوگا ہے نینیت کیا ہے نینیت کیا ہے and yesterday I was talking to one of the scholars and he said that a person who lives a purposeless life doesn't have a purpose or a vision the قدر of Allah is what leads him but a person with vision and purpose becomes the قدر of Allah right and this is a very this is actually some poetry I don't know the exact point being that we need to have a vision in life we need to have a purpose to our lives otherwise we're just you know living meaningless lives vision could be you know our personal objectives to reach Jannatul for those to make Allah you know happy with us right so when people don't have their visions in life when people just do things without any you know meaningful intention it could become wrong right so point being that for example let's say I want an iPad now it's the exact same iPad that I want but the intentions behind of it could be multiple the first intention could be that I want it because all my friends have it another intention could be because I want it so that I could do my university work on it another intention could be I want it so that I could maybe you know prepare for my lectures and as a result benefit people out of it or I want it to impress a girl or to impress a guy so now they're all four intentions for the exact same thing but that intention is what you know leads you to doing something wrong or right whether it be that thing you're driving in a car on one side of the road there's a club and it's going like and on the other side of the road there's the adhan going on now you have that car you want to buy a car but you need to know the intention behind it but do you want that car so that you could you know go to the club or do you want that car so that you could go to the masjid with it and as a result that car becomes a zariyah for you to go to hell or to go to heaven انسان اللہ تعالیٰ کو پچھان جاتا ہے اور ہر طرح کی جو شرک کی گندگی اس سے وہ پاک کر دیتا ہے اس کانسپٹ کو یا اس اپنے عقیدے کو یہ چیز سب سے زیادہ اللہ کو پسند آتی ہے کیونکہ associating partners with اللہ in any way is the worst thing is the worst thing you can do before anything else comes our belief before any action that we do becomes our intention why we're doing it now when our belief has a doubt inside of it that puts us in a state of munafikat right that puts us in a state that we become a munafikat and we all know what what the consequence of a munafikat is that he becomes the lowest he is in the lowest regions of the hellfire and he abides therein eternally so number one thing that we all should look at is that is our iman do we actually believe in Allah subhanahu wa ta'ala do we have any doubt inside of us do we say that yeah yeah we're Muslims by name but are we really Muslims by heart right so it's a check it's a reminder to everyone over here and even to me that never have doubt inside of you because that is one thing that could that could literally take you from here to there you might pray you might do many other things in the Prophet sallallahu alayhi wa sallam his hadith I'm paraphrasing that may I could I warn you of a thing that is worse than dajjah yes and that is when a person prays and he makes his prayer better because someone else is watching him so the concept over here is that when you do something even good deeds but you're not doing it for Allah subhanahu wa ta'ala you don't have the true ikhlas in them so number one comes belief and then you have your actions that go with it and your actions have to be pure of what have to be pure of shirk and the only way we can do that is that we if we educate ourselves about the different issues which way is the best way to pay dajjah in cash or in bank it depends who the recipient is if the recipient needs food then it's better to provide food because sometimes we give them money and then they buy drugs so it's up to you there is no hard and fast food that pay cash or gold or food or clothes or anything else as long as it is for the poor ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے struggle کرتی رہے ہیں دعا بھی کرتی رہے ہیں اور جو راستے میں رکاوٹ ہے رکاوٹ دو ترہ کی ہوتی ہے ہرڈلز تو ٹائپس ہوتے ہیں one is inside us ہمارا اپنا دل نہیں مانتا ہوتا کبھی ہم حضبن کو بلیم کرتے ہیں کبھی کسی اور کو کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں کرنے کی جبکہ ہمارے اپنے دل میں مرضی نہیں ہوتی and the other thing is کہ ہمارا جو surrounding ہے جو ہمارا محول ہے کسی کام سے روکتا ہے تو ہمیں دونوں چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ اگر اندر کے رکاوٹ ہے تو اللہ سے رو کے دعا مانگے کہ اللہ میرا دل کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے کتنا بھی مشکل کام ہو دین کا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے ہم خود سے نہیں کر سکتے اس لئے اللہ سے مانگے جو جو چیزیں آپ کو پتا چلتی جاتی ہیں کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ایک لسٹ بنا لیں پھر اپنا چیک کریں میں کرتی ہوں کہ نہیں کرتی اچھا نہیں کرتی اچھا کیوں نہیں کرتی reason معلوم کریں اچھا کچھ بھی نہیں صرف سستی ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ تو میری سستی دور کر دیں اچھا کچھ نہیں لوگوں کا خوف ہے آپ دل دعا کریں اللہ میری دل سے لوگوں کے ڈر سے زیادہ اپنا ڈر ڈال دیں پھر کیا ہے دنیا کی کسی حقیر فائدے کے لیے اللہ میری دل میں جنت کا شوق لگا دیں اور اس فائدے کا ڈالج میری دل سے دور کر دیں whatever the reason you find in your own self be honest to yourself اس کو سمجھ کے اس کو اس کے لیے دعا کریں struggle کریں پھر اللہ سے روئیں پھر قبولیت کے وقت میں مانگیں کہ جس وقت دعایں قبولیت کا ایک وقت آزام کے بعد دعا کرنا ہم اکثر اس کو کھو دیتے میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس وقت کیوں دعا قبول ہوتی کیونکہ اس وقت آزان کا جواب دینا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہی اللہ الصلاح ہی اللہ الفلاح نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف ہم کہتے ہیں بلکل اللہ علی اللہ حول والا قوت ہے اللہ باللہ سب پڑھ کے پھر ہم دعا مانتے اب کون ہوگا جو دعا مان کے پھر نماز نہیں پڑے گا جو دعائیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں نیک عمل ان کو اوپر لے جاتے ہیں یعنی جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں یا ذکر ہوتا ہے ان کو اگر نیک عمل کی سواری مل جائے تو ایک دم شوٹ کر کے اوپر تک پہنچتے ہیں تو اس لیے اپنا ساتھ ساتھ انیلیسس ساتھ ساتھ دعائیں ساتھ سٹرگل اور اللہ کے آگے رونا دھونا اور استغفار کوئی نیکی جس کے بعد انسان مغرور ہو جائے وہ برباد ہے اور کوئی گناہ جس کے بعد انسان شرمندہ ہو اور پریشان ہو وہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو تو نیکی اور بدی itself is just an action کیا چیز اس کو نیکی کو نیکی بناتی ہے اور کیا چیز برائی کو برائی بناتی ہے is your intention جو دل ہے اور جو way you have done it تو بہت ضروری ہے کہ نظریں اپنے اوپر ہی رہیں کیکہ ہماری زیادہ تر لوگوں پر رہتی ہیں وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس نے ٹھیک نہیں کیا اس نے ٹھیک نہیں کیا we have no time left کہ ہم ذرا اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑیں انشاءاللہ جب ہم اپنے لئے اپنے لئے faithful honest مخلص سچے truthful اپنے ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت سے کام کرنے آسان ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تھوڑی س دعا کلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا انہ اللہ والمہ حوض ولا حوڑ ولا قوت ولا بِاللہ الْعَلِي الْعَزِيم اللهم سلی على محمد وعلى آل محمد کم سلیط على ابراہیم وعلى آل ابرائیم إنک حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلى محمد كم بارد ت لی ایبراہیم ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرم كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفؤنا واقفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين يا حیو يا قیو برحمتك نستغیز یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑا ہے جو سنا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول کرنا اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے دلوں کے سارے شکوک شبہات کو دور کر دے ہر طرح کے ڈاؤنٹس ہمارے دل سے نکل جائیں ہماری ایمان کو مضبوط کر دے ہماری یقین کو اضافہ کر دے ہماری آخرت کا سفر آسان کر دے ہماری ہمیشہ کی زندگی کو خوشکوار کر دے یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت کرنا ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی کھرنک بنا ہمارے شاہوں کو ہماری آنکھوں کی کھرنک بنا ہمارے گھروں میں سکون و رجلان پیدا کرنا ہمارے رسک میں برکت پیدا کرنا یا اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے یا رب العالمین ہمیں قبر کے اضاف سے بچانے ہماری موت کو حسان کر دینا یا اللہ سکرات موت حسان پرما دینا اللہ بری بیماریوں سے محفوز رکھنا یا رب العالمین ہماری قبروں کو روشن کر دینا حشر کے دن کھڑے ہونا آسان کر دینا ہمارا حساب آسان کر دینا ہمیں جنت الفردوس میں جمعہ عطا فرمانا یا رب العالمین ہمیں اپنے دین کے لیے اپنے دین کے کام کے لیے چملے اپنے دین کی خدمت کے لیے چملے یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ انہیں اس کام کا بہترین عجر عطا فرما اس محفل کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا ان پر ان کی آل اولاد و نسلوں پر اپنی رحمتیں فرما اور یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے بہترین کام کے لیے چملے ہمارے دنوں کو کھول دیں ہماری غفلت کو دور کر دیں ہمیں شیطان کے شرح اور فتنوں سے محفوظ رکھ اور دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا اسلام پر کرنا ربنا تقبل منا یا اللہ جتنی بہنیں آئیں ہیں جو بھی سن رہے ہیں ان سب کا آنا سننا قبول فرما یا اللہ آج کی محفل ہمارے حق میں حجت بنیں ہمارے خلاف میں اور اس سے بے پناہ خیر نکال یا اللہ اس کو ذریعہ بنا گھر گھر کو پلدین کی بات کو روشن کرنے کا اور ہم سب کو بہترین کوشن پر کرنے کے طریقے اور راستے سکھا دیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم وطبع علینا انکا انت الطباب الرحیم وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلی واسحابی وآہل بیتی برحمتک یا ارحمان راہیم الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 و نتوب اليک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ